اگر کبھی کوئی مرا ہوا اونٹ دیکھیں تو اس کے قریب جانے سے گریز کریں مرا ہوا اونٹ اتنا خطرنا کیوں ہوتا ہے اس کے علاوہ اونٹ کے مطلق انٹرسٹنگ فیٹس جاننے کے لیے ویڈیو سے آخر تک بندے رہیں اسلام علیکم دوستو ہیڈن سیکررز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ انوینشنز، ڈسکاوریز، ہیڈن سیکررز، مسٹری فیکٹس اور انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی کچھ ایسی ہی ہے جس میں ہم آپ کو اونٹ کے مطلق دلچسپ اور اہم معلومات بتانے والے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو اونٹ ایک ایسا جانور ہے جسے ریگستان کا گوڑا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پندرہ دن تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے انسانوں نے اونٹوں کو کم سے کم تین ہزار سال سے سواری کے لیے استعمال کیا ہے اونٹوں کو ریگستان پار کرنے کے لیے بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے اونٹ بہت بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے اور ریگستانی علاقوں میں سمان پنچانے کے لیے اونٹ کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ اونٹ کا دودھ اور گوشت بھی صحت کے لیے بہت مپید ہوتا ہے بلکہ گھائے کے دودھ سے بہتر ہوتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو اونٹ مرنے کے بعد انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے جی دوستو تو اگر آپ اس کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے تو ذرا گور کریں کیونکہ اس ویڈیو میں اونٹ کے حوالے سے دلچسپ اور اہم خبر ہو سکتی ہے جی دوستو تو ایک مرہ ہوا اونٹ انسان کے لیے بے حد نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں قدرتی طور پر جاسم کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائیک سائیڈ اور میتھین گیس بننے لگتی ہے جو کہ کسی بھی جاندار کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انتھان مرے ہوئے اونٹ کو ہاتھ لگا لے تو اس کا مدافعاتی نظام خراب ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اندراسن کی وجہ سے جلزی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس لیے اگر آپ کبھی کوئی مرہ ہوا اونٹ دکھائی دے تو اس کے قریب جانے سے گریز گئے جی دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو تھمس اپ دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکسن میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا اور مزید ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹی پیٹس آپ تک بہت سانے پہنچ سکیں شکریہ